ڈیفنسی حادثے میں جان بحق ہونے والوں کا پوسٹ مارٹم مکمل دو بچوں سمیت چھے افراد کی لاشیں گھر پہنچ گئیں شاداب کالونی فیروزپور روڈ پر لاشیں پہنچنے پر سوک کا سما پولیس نے مقدمہ درج کر کے ایک شخص کو گرفتار کر لیا گزشتہ رات کار سوار دو بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے چھے افراد کو حادثہ پیش آیا تھا حادثہ تیز رفتاری اور زگزگ گاڑی چلانے سے پیش آیا تیز رفتاری کے باعث گاڑی نوجوان سے بے قابو ہو گئی تھی حادثے کا شکار ہونے والوں کے اہلی خانہ کی گفتگو کہتے ہیں حادثے کے ذمہ دار کو کوئی ریایت نہ دی جائے ادھر وزیر علیہ موسیٰ نقمی کا ان دہناک حادثے پر اظہار افسوس واقعے کی ریپورٹ طلب ذمہ دار کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی ہدایت لاہور میں ٹرافک کی روانی میں حائل رکاوٹوں کو کیسے دور کیا جائے وزیر علیہ پنجاب کی زیرے صدارت خصوصی جلاس لاہور کی 32 بڑی سڑکوں پر عارضی تجاوزات مستقل طور پر دور کرنے کا فیصلہ ونوے کی خلاف ورزی کے صدباب کے لیے یو ٹرن پر کلر ٹائر لگائے جائیں گے وزیر علیہ کی تجاوزات پوری ختم کرنے کے ہدایت محسن اکوی نے جناہ اسپتال سے کریم بلوک تک انڈر پاس بنانے کی تجویز کا بھی جائزہ لیا وزیر علیہ پنجاب کا علل صبح مزار بی بی پاک دامن کا تفصیلی دورہ محسن اکوی نے مزار کی تزین و عرائش اور توسی منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا مزار کی تزین و عرائش اور توسی منصوبے کو جل مکمل کرنے کا حکم مزیر علیہ نے ملکی ترقی، خوشحالی، استحقام، سالمیت اور امن کے لیے دعا کی LWMC کی انٹی سموک فیملی سائیکل ریلی نکالی گئی کمیشنر لاہور، ڈیپٹی، سیئیو فہد محمود اور انگزیب سمیت شہریوں کی شرکت سائیکل ریلی میں پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے رائیڈر کی شرکت سائیکل سواروں نے لیبرٹی چوک اور مختلف علاقوں کا چکھر لگا کر واپس لیبرٹی چوک تک سائیکلنگ ٹریک مکمل کیا کمیشنر لاہور نے LWMC کے اقدامات کو سرحتے ہوئے کہا کہ ایسے ایونٹس کا مقصد فضائی علودگی میں کمی لانا اور مصبت سگرمیوں کا فروغ ہے بارش نے سموک کم تو کر دی لیکن خطرہ بھی ٹلا نہیں طبی ماہری نے شہریوں کو احتیاط برتنے کا مشورہ دے دیا فضاء ابھی بھی علودہ ہے ماسٹ استعمال کریں ڈاکٹر کاشف شبیر نے خبردار کر دیا سانس گلہ خراب نزلہ اور آنکھوں میں جلن کی مریض بڑھ رہے ہیں اتوار بازار شہریوں کو خاطر خال ریلیف فراہم کرنے میں ناکام اتوار بازار میں انتظامی گفرت کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا بازار کے گردوں نواح میں تجاوزات کا تحال خاتمہ نہ کیا جا سکا بازار میں صفائی کے بھی ناکس انتظامات شہر میں تجاوزات مافیا بے لگام ٹھوکر نیاز بیک پر تجاوزات مافیا نے قبضہ جمال لیا سرویس روڈ پر ریڑی بانوں نے مین سڑک پر رکشہ ڈرائیورز کا قبضہ ٹھوکر اور انس ٹرین سٹیشن پھلمنڈی کا منظر پیش کرنے لگا تجاوزات کی وجہ سے شہریوں کا گزرنا بھی موحال ہو گیا شامنگر کے علاقے کی سڑکیں عرصے دراز سے خصہ حالی کا شکار سیوریج اور سڑک کی تعمیر اور مرمت کا دورہ کام چار ماہ میں بھی مکمل نہ ہو سکا مکینوں کا کہنا ہے متعدد مرتبہ شکایات کی مگر کوئی شنوائی نہیں ہو رہی شہریوں کا اللہ حکام سے نوٹس لے کر سڑک کی حالت ازار بہتر بنانے کا مطالبہ ادھر موڈل ٹاؤن ایش بلوک سے ملکہ سڑک کا حال بھی بحال دو سال قبل سیوریج کے لیے سڑک کو توڑا گیا مگر کام ادھورہ چھوڑ دیا گیا دکانداروں کا کہنا ہے سڑک کی ٹوٹ پوٹ کی وجہ سے ایک کاروبار بری طرح متاثر ہے یوہن آباد بلوک ایک ایری ہائشی کی گھر میں ٹیوب ویل لگانے کے خلاف سرا پہتجاج مظہرے میں بڑوں کے ساتھ بچے بھی شریک واسا کے خلاف ناریوازی گھر کے مالکہ کہنا ہے ٹیوب ویل میری پرائیویٹ پوپرٹی پر لگا دیا گیا ہے ٹیوب ویل کی وجہ سے گھر کی دیواریں ٹوٹ رہی ہیں مظاہرین کا ٹیوب ویل کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کا مطالبہ لاہور پولیس کا جرائم پیشن آسر کے گرد گیرہ مزید تنگ شہدرہ پولیس نے اللہ دیتا دکیت گینگ کے تین کارندے گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرگنہ اللہ دیتا اور اس کے ساتھ ہی جعبید محمد اور رب نواز شامل ملزمان سے دس موبائل فونز چھے موٹر سائیکلیں اور ناجائز اسلحہ برامت کر لیا گیا آئی جی پنجاب نے پینتیس پولیس افسران کے تبادلے کر دیئے اسمان تارک بٹ کو ایس پی ان سرویس ٹریننگ ونگ سہالہ تائیونات کر دیا گیا رزوان تارک کو ایس اس پی انویسٹگیشن گجرانوالا آفیس کامران اسکر کو ایس اس پی آپریشنز راول پنڈی تائیونات کر دیا گیا بابر علی کو ڈی ایس پی پریزنر ایسکورٹ لاہور تائیونات کر دیا گیا عظمت علی جعبید کو ڈی ایس پی ٹو بٹیلین سیون پی سی لاہور تائیونات کیا جار گیا میاری اور صحت مند خوراک لاہوریوں کے لیے خواب بن گیا پنجاب فوڈ ایتھاریٹی کی ریپورٹ میں حیران کن آداد و شمار جاری گزشتہ چھے ماہ میں سترہ ہزار تین سو اکتیس میں سے نو ہزار تین سو چھاسی فوڈ سیمپل فیل نکلے مسلم لگ نون کا ملکی زیاست میں بڑا فیصلہ نون لیگ نے الیکٹیبلز کے لیے بند دروازے کھون دیئے فیصلہ پنجاب بھر میں کرائے جانے والے سروے کے نتائج کی بنیاد پر کیا قیادت نے قومی اسمبلی میں دو تہائی اکثریت کا حدف مقرر کر دیا الیکٹیبلز کو پارٹی میں شمولیت کا گرین سگنل دے دیا گیا کریکن صاحب نے غلط فیصلوں کی وجہ سے پارٹی چھوڑی اس سے کامے پاکستان پارٹی مسحکم ہو رہی ہے ڈاکٹر مراد راز کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں پارٹی بدلی ہے نظریہ نہیں ہمارا نظریہ وہی ہے جو پی ٹی آئی میں تھا اب بھی عوام کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے کام کریں گے اے اللہ دینی اقدار پر عمل پیرا رہنے کے لیے استقامت عطا فرما رائی ونڈ عالمی تبلیغی اجتماع کا دوسرا مرحلہ بھی اختتام حضیر مولانا ابراہیم ڈیولا آف انڈیا نے اختتامی دعا کروائی ملکی سلامتی امن و استحقام کے لیے خصوصی دعا کی گئی رکھت آمی اس مناظر کے ساتھ اجتماع ختم ہو گیا اجتماع میں آنے والوں کے انخلاع مکمل ہو گیا رائی ونڈ آنے جانے والی شارہی آم ٹرافک کے لیے بند رہی جاند الخلا کے لیے شرقہ اجتماع کی گاڑیوں کو یک طرف آ چلائے گیا واپس جانے والے شرقہ رائی ونڈ ریلوے سٹیشن سے بزریا شٹل ٹرین لاہور پہنچے انخلاع مکمل ہونے پر تمام راستے آم ٹرافک کے لیے کھول دیے گئے سی ای او سی بی ڈی امران امین کا سی بی ڈی سائٹ کا اچانک دورہ امران امین نے سی بی ڈی پنجاب کے جاری منصوبوں کا جائزہ لیا گوڑا چوک فلائی اوور لاہور پرائیم سی بی ڈی پنجاب کا بھی معاینہ کیا امران امین کی تاتلات میں بھی کام ہوتا دیکھ کر ٹیکنیکل ٹیم کو شاباشی بڑی گیارویں شریف کے موقع پر محفل ملاد کا انقاد نائب صدر انجمن تاجران شیخ فیاض الدین قادری کی جانب سے محفل کا انقاد کیا گیا صدر انجمن تاجران اور ممبر لاہور سیمبری گیزیکٹیف کمیٹی مزاہد مقصود بٹ کی خصوصی شرکت محمد آقل باروی نے صدر انبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی ماروخ سنہ خان حسان محبوب حمدانی نوان حمدانی نے بارگاہ اکلس میں گلہائی اقیدت پیش کیے پیپلز پارٹی کے صحابہ جنرل سیکیٹری مرہوم جہنگیر ودر کی ساتھویں برسی دعایہ تقریب میں ترجمان بلاول بھٹو زرداری زلفکار ودر کی شرکت صدر لاہور پیپلز پارٹی اسلام گل اور عزیز الرحمن چند کی شرکت دعایہ تقریب میں مرہوم کی مقبرت اور احسان سواب کے لیے دعا کی گئی نو لکھا چرچ میں بین المذاہب تقریب موڈریٹر پریس بائٹریڈین چرچ ڈاکٹر مجید ایبل شریک ہوئے نمائندہ خصوصی وزیراعظم حافظ ناہر اشرفی شیئرمن کلمہ سالی کلمہ بورد مولانا محمد آسم مختوم خطیب دادہ دربار مولانا رمضان سیالوی اور دیگر احنواؤں نے بھی شرکت کی لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس مسالیاں نیلم کی آج سالگی رات ججز وقلا عزیز وقارب کی جانب سے مبارک بات نیک خواہشات کا اظہار شہر میں تھندی ہواوں کے ساتھ ہی موسم بہتر ہو گیا موسم میں سردی کے شدد بڑھنے لگی لاہور نے فضائی علودگی کے شرعہ پھر بڑھنے لگی ایک یو آئی کی مجموع شرعہ 178 ریکارڈ لاہور علودہ ترین چہروں کی فیرس نے دوسرے نمبر پر آ گیا محولیاتی علودگی کے کارکنان کا علودگی کے خاتمے کے لیے آگاہی مہیم آگاہی مہیم الیکٹرک بائکس کے ذریعے لیبرٹی سے شروع ہوئی مہیم میں تیس سے زائد خارکنان نے آلودگی کے خاتمے کے لیے پلیکارڈ اٹھائے ریلی کنال سے ہوتی ہوئی جہور ٹاؤن پر اختار پذیر ہوئی ساتھما میجر جنرل ریٹائرز سیدوززما جنجوہ میموریل پولو کپ ڈی ایس پولو اور شیخو سٹیل کی ٹیمیں مدے مقابل سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر جہنگیر کرامت کی بطور مہمانے خصوصی شرکت اورگرنائزر بریگیڈیر ریٹائر بدرزما ریجنل ہیڈ جی ایس بینک ماجد قریشی بھی شریک ہوئے جلانی پارک کرکیٹ ڈراؤن کمیسٹر لاہور 11 اور سی سی پیو 11 کی درمیان میج کمیسٹر 11 نے میج ساتھ وکٹوں سے جیت لیا اور لوسٹ مین سٹینڈ کرکٹ لیگ لاہوری بوائز نے رویل ایگلز کو نو وکٹوں سے شکستے دی رویل ایگلز نے ٹاوس ٹیٹکٹ پہلے کھیلتے ہوئے مکرہ بیس اوورز میں ایک سو ستتر رنس بنایا جواب میں لاہور بوائز نے ایک ٹکٹ کے نقصان پر ایک سو اسی رنس بنا کر میچ میں کامیابی حاصل کر لی موسیقی